بیلکم بیک ناظرین جی میڈم ابھی اب جیسے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اگر کاپی کر رہے ہیں امریکہ کو تو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اب دیکھیں سب کو معلوم ہے یہ کہہ رہے ہیں چیمبر آف کامرس میں ہمیں ایک بوت لگا رہے ہیں وہاں پہ نوہا ہوگی سب کو معلوم ہے وہ کبودر کی طرح آنکھیں مند کر لیتے ہیں نہیں جی ہمیں ہنڈر پسند کمانا ہے اور بس گریبوں سے خون چوسنا ہے اب قریبوں کو خون چوسنے والے خالی نواز سے بزرداری نہیں ہے بڑے بڑے سٹورز ہیں وہ کہاں سے کہاں کیسے پہنچے ابھی ایک چھوٹا سا ایک جیسے نکار دپٹہ رنگنے والا اس کی کتنی زیادہ دکانے ہوگی وائی بکوز اس میکنگ منی ہے نون پہنگ ٹیکس اور جب وہ ٹیکس نہیں دے گا تو اپکوز مہدب اس کو شعور ہی نہیں ہے نا ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو شعور دیں گے لیکن قوم کا اعتماد کیوں نہیں رہا دیکھیں آپ میں اب نام نہیں لوں گی کہ ہم پچھلی ماشاءاللہ سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہیڈ چوب آف کر دیتے تھے جو زکاة نہیں دیتا تھا پھر اس کو لائک حضرت ابوباک نے یا حضرت عمر نے اس کو تو ہم تو یہ نہیں کر رہے نا جسے سنگپو میں آپ وہ بھی پھانسی دے دیتے ہیں اب ہم پھانسی نہیں دے رہے ہم ساتھ مل کے چلنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں پلیز نو ہاؤ جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں اس پہ پاکستان کی خیر منع آنے والے نسلوں کے لیے کچھ کریں کہ نہیں آپ نے ساتھ اپنے مربع بنا لیے اور گریب وہیں کمائی ہے تو پھر ایسے پاکستان نہیں چلے گا دیکھ رہی ہیں پاکستان کو بہت انچائی کی طرف جاتے ہوئے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کرنا اب ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو بتائیں حکومت کیسے چلے گی اس سال حالات ہیں آپ سمجھ دیں حدہ پورا ہوگا حکومت کا یہ پھر خسارے میں جائے گا اس دفعہ رفتہ رفتہ پورا ہو رہا ہے ابھی آپ رفتہ رفتہ کرتے پانچ سال گزر جائے گی آپ نے وراست میں کیا دیا مجھے بتائیں کیا ملا ورائے جو آپ کی براسل لے گی ہے وہ تو آپ نے اندر ڈالے ہیں تو ان سے ہم نہیں کیوں نہیں آپ پہ پیسے اور حرج کر رہے ہیں اچھا مجھے بنائے اتنا خرچہ کیا آپ یہ بتائیں ساجی برادری پسرا اعتماد میں لے حکومت یہ ان سے بوچھے ہیں یہ بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھوڑا لیف دیں یہ فکس ٹیکس کے جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں وہ فیس ٹیکس پہ آجے آپ پسرنڈ ڈیفائن کریں گے ایک شناختی کار کی شرط ہے پچاس ہزار پہ میں شناختی کار کی شرط رکھ رہے ہیں شناختی کار کی شرط اب تک ہتم نہیں ہوگی یہ آگے نہیں چل جائے اس میں مزایکہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایک فورم ہے میں اب کسی بندے کا نام کوڑ نہیں کرنے آئے سب سے پہلے ایک فورم ہے مجھے کسی بندے نے کہا یار آپ انوائز کر دو کوئی بات نہیں آپ نے پچاس ہزار کی یہ پہلے اصل میں دے دینی چاہیے تھی ان کو ایک سو تیرہ میں ریجسٹیشن کے بعد یہ عمل کرنا چاہیے تھا لیکن کوئی پروگرام جو آئی ایم ایف کا لیا ہے ان کے پوش شرائط ہیں حکومت کی مجبور ہوتی ہیں لیکن جیشان بھائی فکس ٹیکس کی جس کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں آدھے مرلے کی جس کی دکان فکس ٹیکس لگے گا اس کا آٹھ کی نال کا پیچھے گودام بھی ہے ایک میٹر استعمال کر رہا ہے جو چار چار میٹر جنیٹر پہ بچلا رہا ہے اس کو بھی ساری ڈیفائن کریں گا آپ سب سے پہلی بات یہ بہجان ان کی جو پولسیز ہیں ابھی تک کسی کو پولسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پولسی کر کے رہے ہیں یہ شور مچا رہے ہیں بس بننے دے تو کرے نا نہیں پولسی آپ کی ہے کیا آج مجھے سنجھا دیں کہ پہ کیا پولسی ہے آپ کی ہماری پولسی جیسے بھائی نے کہا آج تک تو آپ کی ایک پولسی ابھی تک ایک پولسی مکنی نہیں ہے صرف شور مچایا لوگوں کو اتنا انہوں نے ترین کر دی ہے دماغی طور پر ٹیکس دے ٹیکس دے یا میں تو بھی وہ کہہ رہا ہوں کون ٹیکس نہیں دینا چاہتا کون ٹیکس نہیں دینا چاہتا ہاں ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ فائلل ہوں گے تو آگے نظام چلے گا موجودہ جو ٹیکس پیئر ہے آپ کا موجودہ ٹیکس پیر جو ٹیکس نیٹ میں شامل ہے وہ کوئی خوف زیادہ نہیں ہے وہ وہ احتجاج نہیں کر رہا اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں یہ ہوا احتجاج کر رہے ہیں سر آپ کو پھر نہیں اتنا علم کون نہیں ہے آپ کی کون سی ایسی مارکیٹ ہے لاہور کی دیکھ لیں پاکستان لیول پہ دیکھ کون سی ایسی مارکیٹ ہے جو ٹیکس نہیں رہی نہیں پرسنن کی بات ہو رہی ہے کون سا سیکٹر ہے جس کو حکومت ریلیف دے تو سیکٹر بہتر ہو سکتا ہے ریب نہیں ہو سکتا ہے کون جس حکومت کو انویسٹ کرنے کی ریل سٹیٹ والوں کو تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ تھوڑی ریلیف دیں کہ وہ پیسے اپنے لے کے ہیں یہ نظام بھی چاہتا ہوں دو ماہ بعد یہ ریل سٹیٹ بھوم کرنے والا ہے اس میں جو آپ کی تاجر برادری ملی آرمی چیف ان کو خوشکابی دے دی گئی اور ان قریب ایک دو ماہ میں ان کو بہترے کی طرف قدم ہوگا فیصل اکوال خواجہ صاحب جسے ہم بھائی جان کہہ رہے تھے شان بھائی ریلیف دے کے یا ریلیف دے کے حکومت کوئی بھی شرط ختم کر کے ختم بھی کر دی جائے یہ ٹیکس نیٹ میں آجیں گے لوگ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کی اس بات کو سٹرونگلی ریکمنڈ کر دیتا ہوں حکومت کو کہ جی سٹیک اولڈر کے ساتھ بیٹھنا حکومت کا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں جی فکس ٹیکس پہ آنا ہے ٹھیک ہے فکس ٹیکس جو تاجر برادری ایک پیپر بنا آگے لاتی ہے ایف بی آر کو اس پہ غور کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے جب تک آپ کنفلیکٹ کو ختم نہیں کریں گے ترقی نہیں ہوگی ٹھیک ہے کنفلیکٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں تک رہے گی شناختی کارڈ کی شرط کی بات دیکھیں ہر آدمی کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے سوچنے کا ٹھیک ہے میرے ذاتی شعال میں یہ شرط کوئی اتنی نجائز نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ جب ایک آدمی کوئی پرچیس کرنے جاتا ہے کیا اس نے یہ ایکسپینس اپنی ویلتھ میں شو کیا ہے یا نہیں کیا اس کی ایک ہی یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آئی ڈی کارڈ سے اسے ٹریس کیا جائے ٹھیک ہے اب یہاں تک حکومت نے ان سے کہہ دیا کہ اب شناختی کارڈ لے لیتے ہیں تو ہم اس کی ویریفیکیشن نہیں کریں گے شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب فار اگزیمپل میں فیصل اکبال خواجہ میں اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ برتا ہوں تو اس میں میں نے ایک پرسنل ایکسپینڈیچر پر فارما دینا ہوتا ہے جس میں میں بتاتا ہوں کہ میرے ایڈیوکیشن پر کتنے ایکسپینسز تھے میرے ہاؤس ہولڈ کے کتنے ایکسپینسز تھے میری کلبنگ کتنی تھی میرے فارن ٹریولز کتنے تھے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈیٹیل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیٹیل کو ویریفائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں پہ میں نے کوئی ایکسپینس کیا ہے بڑا فار اگزیمپل میں وینکور گیا ہوں کینیڈا ٹھیک ہے میری فیملی گئی ہے تو اٹھارا لاکھ روپے کی ٹکٹے ہیں ٹھیک ہے اب وہ اٹھارا لاکھ کی ٹکٹے ہیں میرے پرسنل ایکسپینڈیچر پرو فارما میں شو ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی بندہ نہیں کرتا وہ کہتے جی یہ کیا ضرورت ہے بتانا دیکھیں آپ نے ایک ایکسپینس کیا ہے اگر آپ نے لیجیٹیمنٹ منی میں سے کیا ہے تو پھر اپنا شناکتی کاٹ دیں شناکتی کاٹ سے وہ اگلے ٹریس کر لیں گے ادھروائز اور کوئی طریقہ نہیں کوئی یارڈ ٹھیک نہیں ہے ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے اب دیکھیں نا یہ کیا فورس کر رہے ہیں آج کل نئے نوٹسی جو ایف بی آر سے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں پاسپورٹس کی بنیاد پہ ٹھیک ہے نیا ریکارڈ انہوں نے نادرہ سے اور پاسپورٹ آفیسز سے لیا ہے لوگوں کے فورن ٹریولز کا ٹھیک ہے اس کی بیس میں لوگوں کو اب وہ آنے شروع ہو گئے ہیں نوٹسی کہ آپ نے یہ فورن ٹریول جو ہے یہ اپنی ویل سٹیٹمنٹ میں پرسنل ایکسپینڈیچر پرفارمے میں ڈیکلیئر نہیں کیا یہاں تو آپ وہاں جاگے کہیں گے کہ میں گیا تھا یہاں کہیں گے نہیں گیا تھا ٹھیک ہے اگر میں گیا تھا تو وہ پیسے میں نے کہاں سے لیے ٹھیک ہے میں ایک میں ایک چیز خریدنے مارکٹ جاتا ہوں دو سو روپے کی چیز ہے میری جیس میں دو سو روپے ہوں گے تو میں خرید دوں گا نا نہیں خواہ صاحب جس طرح حکومت نے بارہ سال میں صاحب کا بارہ سالوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو ستارہ بلین ڈالر کا ریلیف دیا اس کے باوجود ان کی ایکسپورٹ 26 ارب ڈالر سے کم ہوتی 16 ارب ڈالر تک آگئی کیا اتنا پیسہ اگر کمزور سیکٹر پر لگایا تو وہ آگے نہیں آسکتا دیکھیں بھائی بات دیکھیں جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں وہ فوکسٹ ہوتی فوکسٹ ہوتی ہیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے آپ کی فگرز غلط ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر نے آپ کو پچھلے دس سالوں میں کم ایکسو ستر ارب ڈالر کٹھا کر کے دیا ہے جب تک ہم اس طرح کی ایکسپورٹس میں نہیں آئیں گے تب تک ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں کر سکتا آپ کو آئی ٹی ایکسپورٹ میں انڈیا کو کمپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو وہاں پہ پیسہ خرچنا ہے آپ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو بوم پہ لائیں انڈیا کا ایک میجر ریونیو آئی ٹی ایکسپورٹ سے ہے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سترہ ارب ڈالر بجلی کے بل کم کر دوں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں اس سترہ ارب ڈالر سے میں جو گراس روٹ لیول پہ جاگے لوگوں کو سبسیڈیز دیتا وہ بھی تو کوبن نے دی ہے نا یار دیکھیں اب اس میں اٹھاروی ترمیم کے میں شدید خلاف ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس میں ہم نے ڈیسنٹیمنٹ کر دیا پیسہ سوبوں میں ٹھیک ہے آپ سندھ پہ ہر دفعہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جتنا پیسہ انہیں جاتا ہے وہ بٹو فیملی کھا جاتی ہے یا درداری فیملی کھا جاتی ہے یہی الزام لگاتے ہیں نا تو پھر آپ نے یہ ترمیم کیوں کی نیف ڈیک میں نہیں کیوں کی اگر وفاقی کو مت دیاد دیکھیں ترمیم تین بٹا چار مجھولٹی سے ہوتی ہیں بہت سمپل یہ ہے کہ اگر کوئی ترمیم ہوئی تھی اکاؤنٹیبلیٹی is the only solution میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کو جو سندھ گورمنٹ ہے وہ اس کا نجائد مجھے کیا بتا تو مطلقانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلیٹی کون کرے گا وہ نیپ کرے گا یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرے گا ان کی ریپورٹس شائع ہونی چاہیے ان کے ایکشنز نظر آنے چاہیے اور ان لوگوں کو فکر کر کے ان سے پیسہ کور کرنا چاہیے آپ میڈم کیا کہتی ہیں ایک منٹ ہے بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسی بنی ہے اس پہ implement کرنے کے لیے جو easy way جیسے یہ پرسنٹیج رکھنے 50 آئی ڈی کارڈ کی وہ اس کے جتنے جس کا export یا لوکل ٹریڈ ہے یا manufacturing ہے یا جو بھی کام کر رہے ہیں اس پہ پرسنٹیج اگر رکھنے ان کے ساتھ مشاورت کر کے تو of course یہ بھی خوش ہوں گے اب ٹیکس ہیں حلال روزی کھائیں آپ دیکھیں کتنی ترقی ہوتی ہے پاکستان جی 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 شان بھائی آپ کا کہت میڈم تو میڈم نے تو ایک بات کر دی ہے کہ وہ حلال روزی نہیں کھا رہے جی جی تاج ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میڈم سب سے پہلی نہیں نہیں کہ حرام کھا رہے آپ ٹیکس دیکھیں ٹیکس میڈم میں تو میرے 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 ٹیکس تو ہر بندہ دے رہا ہے دیکھیں آپ تاجر کو پی سی جا رہے ہیں پی سی آپ کی قومت پی سی جا رہا ہے دیکھیں کوئی بندہ کوئی بندہ کوئی بندہ یہاں آپ انبیشمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو میں لسٹ بتا دوں کتنے اور صرف آپ کو بتا پھر مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے تاجر کا ساتھ دے اور چھوٹے تاجر کے ساتھ بیٹھ کے اس کی مشاورت کے ساتھ جو ہماری ٹیم بنی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی رائے عمل لائیں رائے عمل لائے کے چھوٹے تاجر کو پسنے سے بچائیں لوگ خود کشیوں پہ آ رہے ہیں ان کو ریلیز دے تاکہ بزنس چلے اور لوگ اپنے بزنس کریں گے تو آپ کو ٹیکس دیں گے اگر لوگوں کے بزنس ہی بند کر دینے تو ٹیکس کنوں سے آنے ہیں جیشان بھائی آپ کو بہت شکریہ میڈم آپ کو بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا اگر ٹیکس کے حوالے سے کوئی معلومات چاہتے ہیں کوئی فرومیشن چاہتے ہیں کوئی شکایت ہے ڈپارٹمنٹ سے یا ٹیکسے سے کوئی شکایت ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں اگلے پرغام تک کے لیے افضل سیدوکا جاز دیجی اللہ حافظ